ہمیں تو کیوں رگڑے ہو کچھ اور بات کرو کچھ اور بات کرو کہ ہم نے یہ کیا تو ہم بہتر گینڈیٹ ہے آپ کی تو بات پکی ہو گئی ہے نا اس رشتے میں یا نہیں اب جب آپ نے جی جی ہم ہماری 21 تاریخ کو بات پکی سے بہت آگے نکل گی تھی لہور والوں تمہیں ہم کراچی کی طرح برائیں گے یہ پنجاب میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب والوں تمہیں ہم سندھ کی طرح برائیں گے آپ ہمیں چوز کریں آپ ہمیں پک کریں ہم اپنے آپ کو تو بیسکلی وہ اپنا رشتہ بجوا رہے ہیں وہ اپنا رشتہ بجوا رہے ہیں انہوں اگلے منظور نہیں کرے اب آپ جن کو بجوا رہے ہیں وہ نہیں کرے ہماری غلطی تو نہیں ہے بھائی یا نواز شریف صاحب کے پاس یہ وہ چوتی دفعہ پھر آپ نے آپ کو سیلیکٹ کروانا چاہتے ہیں بلاول صاحب کے سوال کا جواب دیں یعنی آپ آسان انفعات کے کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں مل کر پیٹی آئی کے پر چڑھائی کریں دوسرے کے پر چڑھائی کرنا چھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان نے بلکل ٹھیک کہا تھا آپ کے یہ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن نزدیک آتے ہی آپس میں لڑیں گی آج نون لگی دنیال چودری پاکستان پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ کے سامنے پیپلز پارٹی پر کھل کر برسے اور دنیال چودری نے لائیو شو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تین بار بگت چکے ہیں اب چوتی بار بگتنا پرے گا پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے ان سے پنگا لے گا نقصان آپ کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا جی دانیال صاحب اس انکشاف کا جواب فرمائیے گا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پھر ابھی نواز شریف صاحب نے لڑنا ہے انہی سے لڑنا ہے جو ان کو اقتدار میں لے کے آئیں گے اور پھر نقصان عوام کا ہوگا تو یہ جو پریڈکشن ہے یہ دلست سمجھی جائے کہ گیون کہ نواز شریف صاحب پھر اب آج کل اعتصاب کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ہمیں محاظبہ بھی کرنا ہے ان کرداروں کا نہیں دیکھیں میں پھر بھی بات کرتا کیا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی کارکردگی نہیں کر رہے آپ ان کو تقریر میں بلاول میرے بھائی ہیں ایک پارٹی کے لیڈر ہیں میرا خود اپنا ذاتی بہنچا تعلق ہے تو میں اس طرح شہر تنقید نہیں کر سکتا لگر کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو میں بہت کھل کے بات کرتا میں صرف یہ ایک چیز کہوں کہ دیکھیں جب ایک بندہ وکٹری سپیچ دیتا ہے تو اس کی سپیچ میں ایک کامیابی نظر آتی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات آتی ہے وہ اپنی کارکردگی کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں کس طرح ڈیلیور کروں گا میں کس طرح ڈیلیونس کی سیاست کروں گا میں ملک کوکس کو آگے لے کے جاؤں گا دیکھیں آج بھی ان کی تقریر ہے وہ کیا پچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ پچھ کرنا چاہ رہے ہیں جن کو آپ چوز کریں وہ اچھے کینڈیٹ نہیں ہیں آپ ہمیں چوز کریں آپ ہمیں پک کریں ہم اپنے آپ کو تو بیسکلی وہ اپنا رشتہ بجوارے ہیں وہ اپنا رشتہ بجوارے ہیں انہوں اگلے منظور نہیں کرے اب جن کو بجوارے ہیں وہ نہیں کرے ہیں ہماری غلطی تو نہیں ہے بھائی یہ ہمیں تو کیوں رگڑے ہو کچھ اور بات کرو کچھ اور کرو آپ کی تو بات پکی ہو گئی ہے نا اس رشتے میں اب جب آپ نے ہماری 21 تاریخ کو بات پکی سے بہت آگے نکل گئی تھی اور میاں نوازشریف صاحب نے ڈیلیور کیا ہے ان کی جماعت نے ڈیلیور کیا ہے بار بار کیا ہے اور بلاول صاحب مجھے لگتا ہے کہ بہتر سیاست یہ ہوگی جسا زرداری صاحب نے بھی بولا کہ اپنی ڈیلیورنس کی اوپر انہوں نے کہاں کام کیا کیا ان کی کارقدگی ہے مل کو آگے بہرانوں سے کیسے نکالیں گے دیکھیں اس مشکل ٹائم پہ کہنا میں آپ بتائیں کہ چارٹر آف اکانومی کی اوپر بات کریں آپ محشرت کو بہتر کرنے کی بات کریں مل کو جھوڑنے کی بات کریں ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے نو مئی کے واقعات کیے ان کو سزا دینے کی بات کریں یعنی آپ آثان الفاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں مل کر پی ٹی آئی کی اوپر چڑھائی کریں ایک دوسرے کی اوپر چڑھائی کرنا چھوڑیں یہ بات ہے نہیں 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 دیکھیں ایک سکنڈ بات سنیں اگر آپ فر ایکزامپل ہمارے ساتھ آپ کی دالنی گلری اور آپ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں یا ان کو اپروچ کریں جو نو مئی کے واقعات میں انوالوڈ رہے ہیں جو نو مئی کے واقعات میں لسٹوں میں نام رہے ہیں تو یہ بڑی غلط سیاست ہوگی بلاول صاحب نو مئی والے کرداروں کو اپروچ کر رہے ہیں یہ تو آپ نے انکشاف پر انکشاف کر دیا ہے پلٹ کے ہمیں تو نہیں علمی ازباد کا پاکستان کی عوام نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے صرف اس لیے کیونکہ یہ ایک ایجنڈے کی طرح آئے تھے ایک ایجنڈے کی طرح پاکستان میں مائنز بچھا کے گئے اور اب یہ جو بات کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ جب ڈالر سو روپے کا تھا جب روٹی پانچ روپے کی تھی پیٹرول سکسٹی فائیو روپیز کا تھا یہ تب بھی روڈوں پہ تھے یہ تب بھی ملک کو جم بند کرنے کی بات کر رہے تھے یہ تب بھی ملک کو پیٹی آئی والے آگ لگانے کی بات کر رہے تھے نہیں ایک سیکنٹ میں دانیاز صاحب ابھی میں نے اپسے ایک عرض کی یہ بات تھوڑی سی کلیریٹی رہ دیں اور آپ جب ان کو کانٹیک کرتے ہیں یا آپ کی جماعت کے لوگ ان کو کانٹیک کرتے ہیں وہنا ان لوگوں کو جب یہ کانٹیک کرتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ کانٹیک کرتے ہیں تو یہ وہ ریڈ لائن ہے جو ہم نے ایک کٹھی لگائی تھی یہ ہم ساتھ دونوں نے ملکے لگائی تھی اور وہ ریڈ لائن جب بھی ہم پروز کریں گے تو اس کا نمسان ملک کو ہوگا تھوڑا سا کلیریٹی دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کانٹیک کر رہے ہیں نو مئی کے لوگوں کو ہمیں تو نہیں پتا ہے اس بات کا یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں ایک ریولیشن ہے یہ ہمارے لیے بلکل خالی نو مئی کے لوگوں کو کانٹیک نہیں کیا جا رہا یہاں آپ ان لوگوں کو جو سردست انوالو رہے ہیں وہ براول پرنڈی ہو وہ اور ہلکوں میں ہو ان کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ غلط سیاست ہے خان صاحب سے کوراپتے ہیں نہ اس ملک میں جگہ ہے نہ ہم ان کو چلائیں گے نہیں خان صاحب سے ساتھ تو نہیں لیکن جو لوگ دیریکٹلی انوالف تھے ان لوگوں کے ساتھ اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا الزام ہے ناز بلوچ صاحبہ اس کا جواب فرمائیے اور اس کو میں تو کہہتا ہوں ناز صاحبہ کو ناز صاحبہ کو اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرنا چاہیے نہیں کنڈیم تو ہوتا کریں پہلے جب وہ اگری کریں آپ سے وہ غلط ہیں اور ہم ان کو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلیں گے اگر ناز بلوچ صاحبہ اگری کریں وہ اتفاق کریں کہ ان کی بھی نولیج میں ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ نو مئی والے لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں تب وہ کنڈیم کریں گی ناز صاحبہ یہ صحیح ہے یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے دانیال صاحب کا بریکنگ نیوز ہے مونا مجھے تو بہت ہسی آ رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں دانیال کو ابھی کل ہی کی بات ہے کہ استحقام پارٹی غالباً پی ٹی آئی کی نکلے ہوئے وہ تمام جو نو مئی کے بعد جنہوں نے آٹی پریس کانفرنس کر کے بعد میں جو ہے انہوں نے نو مئی سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کیا جو کہ شامل بھی تھے لوگ نو مئی کے پورے معاملات کے اندر پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما اور ان میں سے ایک شاخ بن گئی استحقام پارٹی کل وہ ملے ہیں ان سے اور بہت ہی اتحاد کی بھی خبریں کر رہا ہمیں بلکل مطلب look who is starting اب آپ کیا باتیں کریں مطلب خود آپ پوری کی پوری پی ٹی آئی نکل کے کر ایک پارٹی بن جاتی ہے اور پھر آپ ان کے ساتھ خود بیٹھ کر الہاق کرتے ہیں ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں نئے فرینڈز اور نئے الائنسز کی بات کرتے ہیں آپ کہا کہ لیکن پھر آپ دوسروں کو یہ باتیں نہ کہیں آپ خود آئینہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو آپ ازام دوسروں پہ لگا رہے ہیں در حقیقت وہ تمام چیزیں آپ خود کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرگز ہرگز ضرورت نہیں کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے کی جس نے پاکستان کی کی ہو پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے ہر دور میں پاکستان خپے کا نعرہ لگایا تو ناز صاحب یہ جو رشتے والی بات ہے اس کا بھی جواب پھروا دے اسی تسلسل میں دیکھیں یہ تو یہ تو میرے خواہد ہے یہ تو بہت ہی وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں بھئی ڈونٹ سیلیکٹ نواز شریف صاحب سیلیکٹ می I'm a better choice مجھے رشتہ دیں دیکھیں بلاول صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں سے کوئی رشتے کی جو ہے فرمائش کرنے کی بلاول بھٹو صاحب کا اپنا جو سیاسی قد اور سٹیٹر ہے جو ان کی سیاسی تربیت ہے جن ماں کی پرورش سے انہوں نے سیاست بچپن سے گھر میں سیکھی اور جو انہوں نے آنسے زرداری صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سیاست جو ہے عملی سیاست کا حصہ بنے تو میں سمجھیں بلاول بھٹو صاحب نے بہت کم عمری سے انہیس اٹھارہ سال کی عمر سے جو انہوں نے مشکل حالات کے اندر آکے ملک کی اپنی سیاستی جماعت کی باغدور سنبالی ان کو سیاستر چکھانے کی میں سمجھتی ہوں کسی اور کو ضرورت نہیں ہے جعوید لطیف صاحب نے بھی ظاہرہ اظہار خیال کیاوا ہے اور نہیں لیکن ہمارا ابھی تک آئی بیوی کے ساتھ کوئی بیٹ کی کوئی معلومت ہے ابھی آپ کہتے ہیں کوئی اتحاد نہیں ہوا ہے ہم اپنا ایلیکشن لڑیں گے ملاقات ہے ان کی ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں باقاعدہ میڈیا پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں ماندے تو چلے کوئی بات نہیں کہتے ہیں ملاقات ہے ملاقات برکل ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ابھی تک کوئی کوئی سیڈ اجسمنٹ کوئی بھی نہیں ہوئی مالی صاحب یہ بتائیے گا اور ہم اس طرح تمام جماعتوں سے ملاقات چلیں گے پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے اور جماعتوں سے بھی کریں گے ابھی تک تو ایسی کوئی چانس نظر نہیں آرہا ملاقات والی مالی صاحب یہ بتائیں یہ جاویل لطیب صاحب نے بھی بات کی ہے اس کا جواب کہ ابھی بھی کوئی تاثر ایکزسٹ کرتا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے ایکس چیئرمن پی ٹی آئے خان صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کی خدمت کرے اسے سزا دی جائے اور جو پاکستان میں بگاڑ پیدا کرے اسے چولے ہلا دے پاکستان کے چولے ہلا دے اسے آج بھی دس کمروں پر مشتمل لکجری جگہ پر رکھا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دیسی مرگی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے انصاف کے تقاضے اور ہوں اور اس کے لیے اور ہوں تو یہ جو لکجری ٹریٹمنٹ ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا مالی صاحب جو کہ خان صاحب کو جیل میں مل رہے مولا دیکھیں یہ غلام لوگوں کی ذہنیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کو اگر غلام بنا کے سولتے دی جائے تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیں گے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ کچھ پرندے کو آپ پیج میں رکھ کے اس کو ساری سولتے دے دیں اور کہیں کہ ان کی تو بڑی آیاشی ہے ویسے بھی لطیب گل صاحب جو ہے قیباز شریف اور نواز شریف سے قربال بنے ہوئے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے وہ دیکھیں گے جب مہترمہ وزیراعظم تھی تو نواز شریف نے انزام لگایا کہ وہ بھاکی ایجنٹ ہیں اور غدار ہیں اور بلاول بھٹو نے نارہ لگایا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہیں یہ خان صاحب کا بھی نارہ تھا ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کو غداری کے سارٹی پیکٹس باٹھنے والے فائنلی ایک ہو گئے اور اب وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اس کے لیڈر کو اس طرح کی سارٹی پیکٹس نہ بانڈے تو بہتر ہے یہ خوبوطنی اور غداری کی سارٹی پیکٹس اگر ان لوگوں کے ہاتھ کو چلے گئے تو کچھ کوئی بجے کا نہیں جس سے یہ محبے وطن کے سکے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم انتے کی زیادہ محبے وطن ہو نو میں کے واقعات کی پاکستان تیری کے انصاف میں بزمت کی ہے اور وہ بھرملا کی ہے اور اس سے بلکل سہی کا یہ درائے کلین والی جو بات ہے جو طرح کے ابھی ڈرائے کلین تو نواز شریف ہو رہے ہیں ڈرائے کلین جو پچھن تیری کے انصاف کو جو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس میں نو میں کے واقعات کا کوئی الزام نہیں ہوتا لیکن جو پی ٹی آئے میں موجود ہیں صرف یہ الزامات ان کے لیے ہی ہیں پہلے جو کہتے تھے کہ لوٹو کو لینا جو ہے وہ تھوڑ کر چانٹنے کے متعددف ہیں تو آج کل یہ لوٹے نہیں لینے والے ہیں آج کل یہ پوری لوٹا پارٹی جو ہے جو خریف کرنے کے ان کے امکانات کر گئے ہیں آپ بھی آئی پی کی بات کر رہے ہیں ہاں پارٹی ہے نا اس میں سے ایک ہی بندانی ہے جو ہماری پارٹی کے علاوہ کئی سے ان کے پاس آیا ہوا ہو تو پورے جو لوٹے ہیں یہ پورے ہول سیل میں بھریداری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے ہول سیل وہ کہہ رہے بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مالی صاحب وہ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے آپ اور ناس صاحبہ بزے دیں کہ ان کا اتحاد کرا رہے ہیں آئی پی پی سے ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہم تو میڈیا میں جو رپورٹ ہو رہا ہے جو اندرونی کا اہمیہ رپورٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے انہوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں پورا انہوں کا ڈیلیگیشن دانگی ترین کے ساتھ نے دانگی نے ایک اتحاد نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کیا کریں گے اتحاد یہ کیا دکھائیں گے کارکردگی یہ وہی بات ہوئے ہیں چاہتی ہوں پہلے فیل ہو گئے ابھی آپ کیا اور کونسا نیا پرچہ یا نسخہ ہے مسلم لیگ نون کے پاس یا نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ چوتھی دفعہ پھر اپنے آپ کو سیلیکٹ کروانا چاہتے ہیں بلاول صاحب کے سوال کا جواب دیں منا مجھے ان کی تقریر سن کے بلاول صاحب کی بڑی ہنسی آئی اور وہ اس لیے کہ جس پرچے کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب اس پرچے میں ہم تین دفعہ بیٹھے اور ہم نے دس میں سے نو یا آٹھ نمر لے کے بیٹھے ہیں کامیاب ہوئے ہیں آج پنجاب کا کمپیرزن آپ کر لیں پورے پاکستان کے کسی صوبے سے آج ہمارے ٹائم کا ہمارے ادوار کا کمپیرزن کر لیں کسی اور ٹائم سے اگر آپ یا نواز شریف کی جماعت کے لوگوں کے پروجیکٹس کو نکال دیں تو ملک خوکلا ہو جائے گا یہ بلاول صاحب ایک ینگ لیڈر ہے یہ is a long way to go مجھے نہیں سمجھا رہا کہ وہ اپنی پاپلارٹی کو ہمیں تنقید کرنے سے یا کیوں اپنا وہ کر رہے ہیں اپنے کام کی بات کریں ہم تو ان کو چھڑتا ہی نہیں ہے بتائیں کہ کراچی کے ڈیفنس سے لے کر لیاری تک جانے والے لوگوں کی کمر کیوں دھرت کر جاتی ہے یہ ایک روڈ نہیں بنا سکے یہ اپنے بیس سال کے ادوار میں جو ہاں بیٹھے ہیں ان بہرانوں کی خلاف یا ان مائنز کی خلاف جو تحریک انصاف کے لیڈرز نے بچائی جو پاکستان کو تاریخیوں میں لے کے جانا چاہتے تھے تو ہمارا موزنہ جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہمارا موزنہ کیا یہ آج پنجاب میں کھڑا ہو کے کہہ سکتے ہیں یہ لاہور میں کھڑے ہو کے کہ لاہور والوں تمہیں ہم کراچی کی طرح بنائیں گے یہ پنجاب میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب والوں تمہیں ہم سندھ کی طرح بنائیں گے مدب لوگ بھاگ جائیں لوگ کہیں کیکہ نہ کر رہے ہو بھائی تو سی واپر چلے جاؤ یہ ہم صرف we are the only ones who have delivered again and again and wherever we have gone through ہمارا ایک بند ہے نہیں ہمارا ورکر ہمارا مسلم لیگ نون کے ایک ایک ایم اے جس علاقے سے گزر گیا اس علاقے کو اس علاقے کو بھالیاں اس علاقے میں کام اس میں انفرسٹرکچر ہسپٹل سکولز پتہ نہیں کیا کیا ہم بنا کے گئے اور پاکستان میں آج سب سے بڑا انفرسٹرکچر کا جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں سب سے بڑے ہسپٹلز کی جو جال ہیں پاکستان میں سب سے بڑے یہ تو کبھی ایک ہسپتال گناتے ہیں ایک روڈ گناتے ہیں ایک چھوٹا سا پل گناتے ہیں اس طرح گناتے ہیں جب پورا ملک آپ کا ڈیٹس اکلو گناتے ہیں جنیال چودری اور نال بلوت کی تل کلامی آپ نے سنی دونوں جماعتوں کے پاس کوئی بیانیاں نہیں دونوں بس ایک دوسرے پار کیچر اڑچار رہے ہیں بلاول بھٹو زرزاری یہ کہتا ہے کہ سلامہ میں مہنگائی جو ہی وہ نون لیک کی کی ہوئی ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جبکہ دونوں جماعتوں نے اقتدار کے خوب مزل اٹھے اپنی سلامہ کی حکومت میں سب کچھ انہوں نے کیا مگر عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آئندہ عوام ان کو سلیکٹ کریں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ